گوگو اور عاشق کو قیسر کی فکر نہیں تھی ان کا تھا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا اور ملاقات ہوتی تھی روزانہ ایک دن قیسر نے عاشق سے جھگڑا کیا اور گوگو سے دون نہ ہونے پر سنگی نتائج کی دھمکی دی دونوں دوستوں میں رہنے لگی تھی اکثر اسی بات پر تقرار کہ کون ہے گوگو کا سچا پیار قیسر کے دل میں حسد بڑھتا گیا وہ عاشق کو دیکھ کے غصے سے گھورتا اور موچ مرورتا قیسر نے رابطہ کیا اپنے ایک دوست مظہر کے ساتھ اور عاشق کے خلاف سوچے گئے منصوبے پر عمل کے لیے مظہر ملا عاشق سے مظہر نے عاشق کو سمجھایا کہ قیسر اس کا سب سے اچھا دوست ہے اور وہ اس کی طرف سے دل صاف کر لے اس نے قیسر کو بھی بلایا اور دونوں نے ایک دوسرے سے سلح کی اور ہاتھ ملایا انہوں نے عاشق سے کہا کہ وہ باہر خونے پھرنے جانا چاہتے ہیں اور عاشق کو بھی ان کے ساتھ چلنا ہے اپنے دل صاف کر کے محنت کش آشق مظہر اور تیسر کے ساتھ چل پڑا وہ تینوں چلتے چلتے دیرے سے نکل گئے کافی دون گاؤں میں شام ہو رہی تھی اور منصوبے پہ عمل کا وقت قریب آ رہا تھا تیسر اور مظہر نے عاشق کو جکر لیا اور بغل میں چھپائی ہوئی تیز چھوری سے کر دیا اس کا کام تمام اور وہیں کھیت میں گڑا کھوٹ کر چھپا دی اس کی لاش اور خود ہی عاشق کے گم ہونے کا دھنڈورہ پیٹ کر کرنے لگے اسے تلاش چند دن تک عاشق کو نہ پایا تو محمد اکرم زمیدار کو اس کی فکر ہوئی اس نے قیسر سے پوچھا کیونکہ قیسر عاشق کا دوست اور کام پر لگانے والا تھا محمد اکرم قیسر کو ساتھ لے کر عاشق کو تلاش کرنے کے لیے نکلا اور اسی دوران اسے اس پر شک ہوا